نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر مودی کے اوپر گرج راہل گاندھی بولے پونجی پتیوں کے لیے آیا ہے یہ بجٹ مطروں کا بجٹ عام جنتہ کے لیے کوئی روڈ میں نہیں سرکار کے پاس وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اڈانی گروپ کو لگاتا اور لگ رہا ہے بڑے جھٹکے دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اڈانی گروپ کو اب تک چھ لاکھ کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے جیہاں اڈانی گروپ میں لگاتا رہا کار مچ ہوا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ممتہ بینر جی کا مودی سرکار پر تنج بولے کیندر میں بیٹھے ہوئے دادہ جیتے کریں گے کہ اب ہمیں کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے کیا اورنا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ عام آدمی پوٹی بولی بھرشتہ چار کا بجٹ ہے یہ نہ اس میں کھیلوں کو نہ ہی سواست کو نہ ہی کسانوں کے لیے کچھ کیا گیا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دس حال آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کو لگا دے دوستو ایک اور بڑا جھٹکا جی آپ کو بتا دے دو راجوں میں بی جے پی سب سے کمزور بھارتی جنتہ پاٹی کی بڑی مشکلیں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دس حال آپ کو بتا دے پورو وطفنطری پیچھ مرم نے کھولی مودی سرکار کی پول بولے صرف ایک فردی آبادی کے لیے پیش کی ہوا یہ بجٹ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دس حال آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر گرجہ اکلیش یادہ حال بولے غریبوں کی نہیں بلکہ پونجی پتیوں کی سرکار ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پتھان لگتار دیش میں رچ رہی اتیاس اندبقتوں کو لگی مرچی جی آپ کو بتا دے اب تک دو تو ساڑھے چھے سو کروڑ اوپے کا بزنس کر لیا ہے دیش کی سب سے بڑی فلم بن گئی پتھان وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے کنہیے کمار کا موڈی سرکار پر تنج بولٹیکس پر دے دی گئی غریبوں کو چھوٹ اور کیا چاہیے اس کے بارے میں بتائیں کیسے غریبی کا مزاک اڑا رہی ہے موڈی سرکار تصایر خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے دوستو ہمارے دیش میں جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو غریب لوگوں کو کافی زیادہ امیدوں ہوتی ہیں اور اس امید پر دوستو سرکار نے اس امید کی دھجیاں اڑا دی راہوالغاندی نے کین سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بجٹ عام انسان کے لیے تھا یا پھر کچھ اپنے پونجی پتی مطریوں کے لیے تھا آپ کو بتاتے دوستو موڈی سرکار پر ہمیشہ یہ آروپ لگتا رہا ہے کہ وہ پونجی پتیوں کے لیے کام کرتی ہے یہ سرکار غریب مزدور کسان کے لیے نہیں آپ دیکھئے اس بجٹ میں ایسی چھوٹ دی گئی ہے دوستو جس سے غریبوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے شاید غریب کے پاس دوستو سات لاکھ تو کیا سات روپے بھی جیم میں اس وقت نہ ہو اور یہ میں بڑی بات نہیں بولنا ہوں کیونکہ دوستو آپ سمجھ یہ موڈی سرکار کہتی ہے کہ اب ٹیکس کی چنتہ چھوڑ دینی چاہیے اب سات لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں چکانا پڑے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ یہ سات لاکھ روپے ہوتے کہ ان کے پاس ہیں یا تو امیروں کے پاس یا پھر دوستو لگ بھگ مدھیم ورگ کے پاس یا پھر یوں کہہ دے کہ مدھیم ورگ میڈیل کراف تو اتنا جوڑی لیتا ہے لیکن جو غریب ہیں دوستو جو بیچارے کسان ہیں جو مزدور ہیں ان کا کیا کیا ان کے پاس سات لاکھ روپے ہیں کیا وہ جو ہے ٹیکس ٹیکس کم کرنے پر کہ سات لاکھ تک ٹیکس نہیں دینا پڑے گا کیا اس سے دوستو غریبی مزدور کسانوں کی سمسیہ احل ہو جائیں گی نہیں ہوں گی دراصل راہل گاندھی نے کہا کہ مہدی سرکار کا یہ بجٹ ہوا ہوا ہی ہے اس میں جو نہ ہی مہنگائی سے لڑنے کے لیے دوستو آپ سمجھ یہ کچھ کیا گیا نہ مہنگائی کم کرنے کے لیے مہدی سرکار نے بولا یہاں تک کہ مہنگائی تک کا ذکر تک نہیں چھڑا ہماری راشت پتی مہدے دوستو کھڑی ہو کر مہدی سرکار کی اپلپ دیا تو گناتی ہیں لیکن افسوس کی بات تھے دوستو کہ وہ ایک راشت پتی ہو کر یہ سچائی نہیں بول پائیں وہ یہ نہیں بتا پائیں کہ دیش میں کیسے مہنگائی کی مار لوگوں کو مار رہی ہے راہل گانزی نے کہا کہ دراصل یہ جو پیش کیا گیا یہ بجٹ یہ مطرو والا بجٹ ہے اس میں کوئی روڈ میپ نہیں ہے سرکار کے پاس جو ہے غریبی اور مہنگائی بیروزگاری سے نکلنے کا اور ظاہر سی بات ہے دوستو اگر سرکار کے پاس روڈ میپ ہوتا تو سرکار گاڑی بالکل صحیح چلاتی کہ کس دشاہ میں ہمیں جانا ہے لیکن افسوس کی بات یہ دوستو کہ بی جے پی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور بی جے پی دوستو یہ اندازہ نہیں لگا سکتی ہے کہ اس وقت بہگائی کی جو ہائے ہیں دوستو وہ لوگوں کو کیسے مار رہی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کیونکہ اس بجٹ میں دوستو صرف ہوا ہوای باتیں ہوئیں فرحال چلی اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو جو بڑی خواہ نکل کہا رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ ام آدمی پارٹی نے کہا کہ فرحال بی جے پی صرف اڈانی اور امانی کے لیے کام کر رہی ہے یہ پونجی پتیو والی سرکار ہے آپ کو بتاتے چلیں ام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے ام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ بجٹ نہیں ہے ایک مذاق پیش کیا گیا ہے اور اس میں مذاق سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے دیش کو لگتار کچھ ایسے ہاتھوں میں سوپ دینا جس سے دیش کو سب سے بڑا نقصان ہے لیکن اس کے بعد بھی بودی سرکار کہتی ہے کہ یہ بجٹ بہت اچھا ہے سنجے سنگھ نے کہا کہ اس بجٹ میں آپ نے کیا پیش کیا ہے کہ آپ نے غریبے بیرزگاروں کے لیے کچھ کوئی اسکیم پیش کی ہے نہیں پیش کی سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ سرکار پر جب بھی کبھی سوال اٹھتے ہیں تو سرکار ان سوالوں کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجی اب تک کا اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجی آپ سرکار سے جب جب ان مددوں پر سوال پوچھے گئے سرکار ہمیشہ پیچھے ہٹی ہے سرکار کا دراصل دوستو اصلی چرطر اور چہرہ جو ہے وہ یہی ہے سرکار کی نیتیاں آپ کے اور ہمارے اگنس ہیں سرکار سے جب بھی کسی ایک وشے پر سوال پوچھے تو شاید سرکار اس سوالوں کے جواب دینے سے ڈرتی ہیں آپ کو بتا دو دوستو پہلے بھی کئی بار مہنگائے غریبی برزگاری جیسے مددوں پر عام آدمی پارٹی بی جے پی کو گھیر چکی ہے اور اس بار بھی سنجل سنگھ نے کہا کہ نہ ہی سواست نہ ہی کھیل نہ ہی کسان نہ ہی غریب کسی کو بھی اس بجٹ میں کچھ نہیں ملا اور موضی سرکار نے اس بجٹ کو میں خود ہی آپ سمجھئے وہ ہوائی لوٹی دوہزار چوبیس کا لاسٹ بجٹ ہے یہ دوہزار تیز دوہزار چوبیس کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اب ڈائریک چناؤ ہے تو یہ مان کر چلیے دوستو کہ اب تو ہمیں صرف ایک کی امید رکھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ سرکار جلدی ہی بدل جائے کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے اس سرکار سے اب اچھے کی امید رکھنا یا یہ امید رکھنا کہ یہ مہنگائے غریبی کم کر دے گی یا اپنے آپ میں ہی ایک بے وقوفی ہوگی کیونکہ یہ سرکار کے بس میں اب کچھ نہیں رہا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجٹ دوستو اگلی جو بڑے خواب انکل کا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو موضی سرکار کو لگا بڑا جھٹکا جھی ہیں دراصل آپ کو بتاتے لائی سی میں ڈوبے دیش کے کروڑ روپے دراصل دوستو جیسے جیسے اڈانی کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے دوستو ہمارے بھارت کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے دوستو ہمارے دیش کو نقصان یہ آپ سمجھئے دراصل دوستو اڈانی کے اوپر موضی سرکار نے بڑے بڑے دعو کھیل رکھے ہیں آپ سمجھئے موضی سرکار کو ریلوے سٹیشن ہوای اڈے اڈانی کو لائی سی بینک نہ جانے کیا کیا سوپ رکھا ہے اور ان کے شیئر پر پیسے لگا رکھے آپ کو بتاتے چلے دوستو دراصل اڈانی کے ان دنوں کچھ یہ کہہ سکتے کسمت اچھی نہیں چل رہی ہے اور ایک کے بعد ایک اڈانی کے اوپر بڑے جھٹکے لگ رہا ہے ابھی ایک ریپورٹ ہی کھلی تھی اب بومبرگ ایک اور ریپورٹ نے یہ کھلاسہ کیا ہے کہ اڈانی کے شیئروں کو کوئی نہیں خرید رہا اور ان شیئروں کی لگتار دام گرتے چلے جا رہا ہے آپ کو بتاتے دوستو ایک ایسا نام جس کو لوگ کہتے تھے کہ دیش کا بہت بڑا امیر ہے وہ لگتار دوستو اس کے جو دام ہیں شیئر کے وہ گرتے چلے جا رہا ہے اور اڈانی بربادی کی اور بڑتا چلے جا رہا ہے اب سب سے بڑی بات آپ سمجھ یہ دوستو اڈانی سرکار کے اوپر ٹھیک ہے موڈی سرکار نے یعنی کے لائی سی کے اوپر دوستو گروپ کے اوپر لگائے تھے دوستو ستتر کروڑ روپے جس کا آپ سمجھئے بھارت کو کھامی عزب بھگتنا پڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسہ تب ہوت لگایا گیا ہے یہ صرف میں آپ کو نقصان بتا رہا ہوں کہ ستتر کروڑ روپے کا لائی سی میں اب تک جھٹکہ کھا چکے ہیں ہم لوگ یعنی کہ اگر اڈانی گروپ کی لائی سی کی کو جوڑا جائے دوستو تو یہاں پر پوری طریقے سے ایک چیز صاف ہو گئی ہے کہ سولہ ہزار پانسو اسی کروڑ کا اب تک نقصان ہو چکا ہے اور یہ محض دوستو آپ سمجھئے صرف جوہے یہاں پر نو دنوں میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ اب اس پر بھی موڈی سرکار کہے گی بینگ کی طرح کہہ رہے ہیں الائی سی پر تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا سب ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات تھا دوستو سرکار اپنی ناکامیاں چھپانے میں تو نمبر ون ہے اور بھئی اڈانی اور امبانی کا نام تو راہل گاندھی نے اتنا زیادہ بدنام کر دیا کہ بی جے پی شاہد اب اڈانی امبانی سے اپنا نام بھی نہیں جوڑتی لیکن موڈی سرکار کی سچائی یہی ہے دوستو کہ آج دیش میں جو اتنا بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں چاہے وہ ویجے مالیہ ہو نیرب موڈی ہو موڈی ہو جو لوگ پیسہ دیش کا لے کر بھاگ گئے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہیں آپ سمجھئے سب کے سب موڈی سرکار کے راج میں بھاگ گئے ہیں اور آپ اتنے زیادہ پیسے لے کر بھاگ جانا یہ اپنے آپ پر ہی ایک جوتے جوتے سمان ہے دوستو کہ ہمارے دیش سے پیسہ کھا کر دوسرے دیشوں میں جا کر عیش کر رہے ہیں اور ہماری سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو گلی جو بڑی خبر نے گلکا رہی ہے آپ کو بتا دے دوستو ممتہ بینا جی نے سرکار پر بولا بڑا حملہ بولے غریبوں کا مزا کڑانا بند کرے بی جے پی کی سرکار ممتہ بینا جی نے کہا کہ فیلحال جو کیندر میں بیٹھے ہوئے دادا جی ہیں یعنی کہ مودی سرکار اب وہ تے کریں گے کہ کیا ہوگا کون کیا کھائے گا کون کیا پینے گا لڑکیاں کیا پینیں گی کہاں جائیں گی کہاں نہیں جائیں گی یہ سب کچھ کیندر میں بیٹھے ہوئے دادا جی تے کریں گے ممتہ بینا جی نے کہا کہ بی جے پی لوگ تنتر کی بات کرتی ہے جبکہ بی جے پی کے راج میں لوگ تنتر سب سے کمزور ہو گیا ہے ممتہ بینا جی نے کہا کہ مودی شرکار بنگال میں آ کر کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ناگرکتہ دیں گے ممتہ بینا جی نے کہا کہ ہمارے یہاں پر لڑکیوں کے لئے کئی سویدھائیں کی گئیں کنیا اسکول بنایا گیا گیڑ بنایا گیا آپ کو بتا دے تمام طریقے کی بنگال میں وہ چیزیں بنائی گئیں جو ہم آدمی کے کام آ سکیں ممتہ بینا جی نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہو کہ آپ لوگوں کو ناگرکتہ دوگے تو کیا آپ اتنے سال سے دیش میں بینہ ناگرکتہ کے رہ رہا ہو ممتہ بینا جی نے کہا کہ یہ دھونگ کرنا بند کر دو ناگرکتہ دیں گے اتنے سال سے اگر بینہ ناگرکتہ کے رہ رہا ہو دیش میں ظاہر سی بات سے دوستو ہم اور آپ پوری دیش کے واسی اتنے سال سے رہ رہا ہے دیش میں اور وہ ایک طریقے کی ناگرکتہ ہی ہوئی لیکن مودی سرکار کہتی ہے بنگال میں جا کر کہ ہم آپ لوگوں کو ناگرکتہ دیں گے تو ممتہ بینا جی نے تنج کستے کو کہا کہ مہلائیں کیا پہنیں گی لڑکیاں کیا کھائیں گی کیا پہنیں گی کیا ہاں جائیں گی یہ سب کچھ کے اندر میں بیٹھے ہوئے دادا جی تے کریں گے اور یہ تک تے کریں گے کہ آپ کے گھر میں آج کیا بنے گا آپ آج کیا کھاؤ گے ظاہر سی بات سے دوستو یہ بجٹ نہیں صرف ہوا 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 ہی تھا لیکن ممتہ بینا جی نے اس بجٹ ستر کے دوران ان تمام چیزوں کو بھی گھیر لیا مودی سرکار کو جس میں وہ آئے دن مودی سرکار ممتہ بینا جی کو گھیرتے ظاہر سی بات سے دوستو یہ بجٹ تو ہوا 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 ہی تھا ہی لیکن لوگوں کے سپنے ہوا ہوا ہی نہیں تھے جن لوگوں نے یہ آتھ لگا رکھی ہوگی کہ شاید اس بجٹ میں انہوں کچھ راحت ملے گی شاید مہنگائی کم ہوگی شاید کسانوں کے آیا دوگنی ہو جائے گی جیسا کہ مودی سرکار نے دوہزار چودہ میں خود کہا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مودی سرکار کا دوہزار چودہ کا کہا گیا دوستو وہ شبد آج بھی جھوٹا اور بیمانہ لگتا ہے کیونکہ ایک چیز تو صاف ہے کہ سرکار کی نیتیت دوستو پوری طریقے سے گڑ بڑا چکی ہیں سرکار کو ستہ کا اتنا اہنکار ہو گیا ہے کہ اب اس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ دیش کے حالات بگڑنا ہے دیش میں مہنگائی غریبی جیسی چیزوں سے لڑنا چاہیے لیکن سرکار کو دوستو ایک چیز اچھے سے یاد ہے اور وہ کیا ہے کہ مہنگائی غریبی اگر بڑتی ہے تو بڑے ہمیں تو صرف اپنی ستہ پر دھیان دینا ہے جو لوگ دوستو ستہ کے لالچی ہوتے ہیں ان کو جنتہ ضرور سبق سکاتی ہے اور موڈی سرکار کو بھی سکائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہنگائی غریبی اور بیرزگاری جیسے مدے پر سرکار بھاگتی رہے گی لیکن ہمارے دیش کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے اسے سب دکھائی دے رہا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کہا رہی ہے جی ہے دس سال دوستو آپ کو بتاتے چلیں ایس بار بی جے پی کو لگائے گا ایک اور بڑا جھٹکا دس سال آپ کو بتا دے دو راجوں میں بی جے پی ہوئی سب سے زیادہ کمزور جی ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو ان دنوں مہاراشت کرناٹک اور مدھے پردیش یہ تین جگہ پر دوستو بی جے پی بہت کمزور دکھائی دے رہی ہے جہاں آپ کو لے کر بی جے پی میں پریشانی بھی ہے حالانکہ ہم آپ کو بتا دے بی جے پی کرناٹک کو ہارنا نہیں چاہتی کیونکہ سب جانتے دوستو کہ اگر کرناٹک کانگریس جیتی تو اس کا مطلب دوستو لوگ سوا میں کانگریس ہی جیت رہی ہے کیونکہ دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان ساؤت ایریوں کو تمام ساؤت کی جگہوں کو راہل گاندھی نے کور کیا جہاں سے ہمیشہ کانگریس مضبوط ہوئی ہے اور اسی لئے ہم کہنا دوستو کے فیلال اب بی جے پی کو یہاں پر ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی بات ہو جانا دوستو اور اتنے بڑے مددوں پر یہ بھی اپنے آپ میں ایک چرچہ کا وشے ہے لیکن سرکار کی جو نیتیاں ہیں وہ تے ہو چکی ہیں دوستو کہ آپ سرکار کچھ کام کرنے سے نہیں اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے دوستو کہ فیلال آج آپ اور ہم جن چیزوں پر بات کر رہے ہیں جن چیزوں پر دھیان دے رہے ہیں اس سے ایک چیز صاف ہے کہ سرکار کو ان کسی مددوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سرکار کا صرف ایک ہی مقصد ہے مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددوں سے کیسے بچیں جی ہاں لیکن سرکار ان مددوں پر بات نہیں کرتی کیونکہ سرکار کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور سرکار دوستو اس مددے پر بات کرے گی بھی نہیں کیونکہ آنے والے جن راجوں میں سرکار کمزور ہیں اس کی سب سے بڑی ذمہ دار بھی مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددے ہیں دوستو جن سے سرکار بھاگنے کا کام کرتی ہے بی جی پی کی سرکار کو صرف دو چیز آتی ہیں دیش میں مہنگائے بڑھاؤ غریبی بڑھاؤ دوستو اور آرام کرو مطلب صاف ہے کہ اگر دیش ڈوبتا ہے تو ڈوبے مہنگائے بڑھتی ہے تو بڑھے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے یہی سرکار کا لکش ہے دوستو اور سرکار اسی لکش پر کام کرتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہایا آپ سو کہ سرکار کی تو نیتیاں یہ ہیں دوستو وہ صرف مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددے پر بچنا چاہتی ہیں اور یہ آپ اور ہم بخوب دیکھ رہا ہیں فرحال چلی کے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کہا رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو پورو ویت ونتری پیچی دمرم کا مودی سرکار کو گھیرا بولے فلحال یہ جو بجٹ پیش کیا گیا یہ صرف ایک پس فردی آبادی کے لیے ہے آپ کو بتاتے دوستو غریبی برزگاری اور مہنگائی ان جیسے چیزیں سے لڑنے کے لیے بی جی پی کا کوئی بھی پلان ایکٹیو نہیں ہے اسی لیے پیچھے دمرم نے حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ صرف ایک فردی غریبوں کے لیے ہے کے لیے بھی نہیں ہے ایک فردی لوگوں کے لیے ہے مطلب صاف ہے دوستو کہ بی جی پی کے بجٹ کا آپ جگہ جگہ مذاق بن رہا ہے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ میرے اور آپ کے دماغ سے اوپر ہے لیکن بی جی پی کے لیے شاید صحیح ہوگا چلیے اس وقت لگے آپ دوستو بی جی پی اور انڈ بھکتوں کو بڑا جھٹکا جی ہاں پتھان نے توڑے سارے ریکارڈ اب تک دوستو سارے چھ سو کروڑ کی کمائی ساس سو کروڑ پر پوچھنے والی یہ پتھان دسل دوستو بولی وڈ کی سب سے بڑی فلم بن گئی یہ پتھان کی جی ایف باہو بلی بجرنگی بھائی جان ان تمام فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا پتھان نے جو لوگ ریس میں تھی آپ سمجھئے ساروخ خان نے دوستو ان انڈ بھکتوں کو تو موتور جواب دیا ہی تھا اپنی پیس کونفیزنس پہ کہ کہیں نہیں جا رہا ہوں یہی ہوں یار اس کے بعد تو انڈ بھکتوں کو برنل کی ضرور پڑی ہوگی جو لوگ شاروخ کی فلم فلاف کروانی کی بات کر رہے تھے آپ سمجھئے ان کے سامنے فلم نے ساڑھے چھ سو کروڑ کمائی لیے اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا ریکورڈ بنا لیا دوستو شاید اس ریکورڈ کو توڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بہت مشکل ہوگا کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دوستو شاروخ خان بولیوٹ کی کنگ خان بھی مانے جاتے ہیں اور ایسے میں شاروخ نے کم سے کم ان انڈ بھکتوں کو موتور جواب دیا اور یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ یہ ایک فزدی لوگ جو اچھل رہے تھے ٹویٹر رہے پر دوستو ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے یہ دو روپے میں ٹویٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے موپر کوئی دو روپے مارتا ہے تو یہ ہیشٹیک چلانے لگتے ہیں ہر ایک ٹویٹ کا دو روپے لینے کیلئے پیسے کمانے کیلئے ہیشٹیک چلا کر فلموں کو بدنام کرتے ہیں جس بولیوٹ کو مودی سرکار دوستو بدنام کرا رہی تھی جس بولیوٹ پر لگتار انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ ساؤت آگے بڑھ گیا بولیوٹ تو ڈوب جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے آج بھی دوستو آپ سمجھئے بولیوٹ کی وجہ سے مودی سرکار کے پاس نجانے کتنا ٹیکس جاتا ہے دیش اس سے چلتا ہے نجانے فلموں والے کتنا ٹیکس پہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی سرکار صرف اپنی راجنیتک فائدے کیلئے فلموں کو بدنام کرا رہی تھی فلاپ کرا رہی تھی لیکن ان کو اندھ بھکتوں کو دوستو ایک بڑا مہتوڑ جواب مل گیا ہوگا کہ ان کے بس کا کچھ نہیں ہے وہ فلمی ٹھیک نہیں تھی جو فلاپ ہوئی ہیں ورنہ یہ لوگ کچھ اکھار نہیں پاتے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوانکل کاری آپ کو بتا دوستو جی ڈیو نے تھا کیسی تیاغی کا کیندر سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے ہمارا بھارت لاواری سے اسے دلی میں کوئی نہیں بیٹھا ہے آپ کو بتا دیں دراصل کیندر سرکار نے دوستو بجٹ پیش ہونے کے بعد کیسی تیاغی نے موڈی سرکار کو گھیر لیا انہوں نے کہا کہ دوہ دار چودہ موڈی سرکار نے کہا تھا کہ میں سولہ کروڑ نوجوانوں کو نوکری دوں گا لیکن نہیں دی ہر نوجوان کو ہر سال دو کروڑ نوکری اسی کے ساتھ کیسی تیاغی نے یہ بھی کہا کہ موڈی سرکار کہتے تھے کسانوں کی آیا دوگنی کر دیں گے دوگنی تو کیا دوستو کسانوں کی آیا اور کم ہوتی چلی گئی اور یہی کارن ہے جو موڈی سرکار کے اوپر ہمیشہ یہ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ سرکار کی جو یہ نیتیاں ہیں غریبی مہنگائی جیسے مددوں سے بھاگنے کی اس کا دوستو مقصد کیا ہے کیا اس کا لقش کیا ہے یہ آپ اور ہم سمجھ نہیں پا رہا ہے اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ ہم اور آپ سمجھ پائیں گے کیونکہ دوستو سرکار کی جو نیتیاں ہیں جو مہنگائی اور غریبی اور بلوزگاری جیسے مددوست جو سرکار بھاگ رہی ہے اس سے لڑنے کا کوئی روڈ میپ سرکار کے پاس نہیں ہے فیلحال اب ایک ہی ہے کہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ دوستو آپ کو ہمارے جو سچے ویڈیوز